ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ایک اور نئی بیڈیو میں آج کی بیڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب مادہ خرگوز بچوں کو جنم دینے کے بعد اچانک مر جائے یا پھر بیمار ہو جائے جس سے کی بچوں کو بھر پیٹ دودھ نہ ملے تو ایسے میں خرگوز کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں کیسے بچائیں انہیں کیسے دودھ پلائیں تو دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیڈیو ہے تو پلیج بیڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی انفورمیٹیب لگے تو پلیج لائک کی بگر مجھ جانا ساتھی ایسی اور نالیجیبل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو چلیے اب چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف تو کیا ہوتا ہے دوستو کہ مادہ خرگوز بچوں کو جنم دینے کے بعد مر جاتی ہے کبھی کبھی تو ترنت مر جاتی ہے اور کبھی کبھی پانچے دن کے بعد بھی مر سکتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مادہ خرگوز مرتی نہیں ہے لیکن کسی کارل بس وہ بچوں کے لیے اتنا دودھ جنریٹ نہیں کر پاتی ہے جتنا بچوں کو چاہیے ایک ریجن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مادہ خرگوز زیادہ بچے دیتی ہے اور سب بچوں کا پیٹ اچھے سے نہیں بھر پاتا ہے تو ایسے میں ہمارے سامنے پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ مادہ خرگوز تو مر گئی لیکن اب بچوں کو کیسے بچایا جائے تو کیونکہ بچوں کو اگر دودھ نہیں ملے گا تو بچے بھوکے مر جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بچوں کو کون سا اور کس کا دودھ پلائیں بچوں کے لیے سب سے اچھا دودھ کون سا رہے گا جس میں بچوں کے لیے پیروٹین بھی ہو اور بچوں کا پیٹ بھی خراب نہ ہو تو یہاں پر میں آپ کو بکری کا دودھ سجیسٹ کروں گی کیونکہ بکری کے دودھ میں پیروٹین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو ریبٹ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے گائے اور بھنس کا دودھ کبھی بھی ریبٹ کے بچوں کو نہ پلائیں اور نہ ہی پھیلی والا دودھ پلائیں کیونکہ گائے بھنس کا دودھ ریبٹ کے بچے ٹائجشٹ نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ مر بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بکری کا دودھ ایبلیبل نہیں ہے تو آپ کسی پیٹ ساپ سے بھی ریبٹ کے بچے کے لیے دودھ پرچیس کر سکتے ہیں وہاں پر پیٹ بیبیز کے لیے دودھ ایبلیبل ہوتا ہے دراصل یہ دودھ بکری یا بلی کا ہوتا ہے جو اسپیسلی پیٹ بیبیز کے لیے ہی تیار کیا جاتا ہے تو آپ یہ دودھ پیٹ ساپ سے کھری سکتے ہیں اور اپنے ریبٹ کے بچوں کو پلا سکتے ہیں اگر پیٹ ساپ پر بھی آپ کو دودھ نہ مل پائے تب آپ مجبوری میں گائے کا دودھ لے سکتے ہیں لاشٹ آپسن پر بھنس کا دودھ لیں گائے بھنس کے دودھ کو عبال کر اس کی اچھے سے ملائی ہٹا دیں تب ہی یہ دودھ بچوں کو پلائیں تو یہ تو ہو گیا کہ کونسا دودھ پلانا چاہیے اور اب بات کرتے ہیں کہ کیسے پلائیں کیونکہ خرگوز کے بچے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے دودھ نہیں پی سکتے ساتھ میں یہ بھی ہم آگے جانیں گے کہ کتنا دودھ پلائیں اور کتنی کونٹیٹی میں پلائیں اس کا چارٹ اسکرین پر میں شو کر رہی ہوں آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو دوستو نیو وارن سے ایک ہفتے تک کے بچے کو دو سے دو پوائنٹ و پانچ میلی لیٹر دودھ دیں ایک سے دو ہفتے کے بچے کو پانچ سے سات میلی لیٹر دودھ دیں دو سے تین ہفتے کے بچے کو سات سے تیرہ میلی لیٹر دودھ دیں تین سے چھے ہفتے کے بچے کو تیرہ سے پندرہ میلی لیٹر دودھ دیں اور آپ کو دن میں دو بار بچوں کو دودھ پلانا ہے تو اس طرح بتائی ہوئی قوانٹیٹی میں بچوں کو دودھ دیں دھیرے دھیرے بچے گروت کرتے جائیں گے اور دھیرے دھیرے خود سے کھانا بھی شروع کر دیں گے اب بات کرتے ہیں کہ کیسے دیں کیونکہ اتنے چھوٹے بچے خود سے دودھ نہیں پی سکتے تو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ ایک پتلی لکلی لے لیں یا ایک تیلی لے لیں اور اس پر صاف کورٹن لپیٹ لیں یا پھر آپ ایئر برڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ایئر برڈ نہ ملے تو آپ کسی تیلی پر ہی کورٹن لپیٹ لیں کورٹن ایک دم صاف ستری لیں گندی نہ ہو اب ایک کٹوری میں دودھ لیں اور اس میں اس تیلی یا برڈ کو اس دودھ میں ڈوبو کر خرگوز کے بچے کے موں میں آرام سے رکھ دیں خرگوز کا بچہ خود ہی دھیرے دھیرے اس کورٹن کو چوسنے لگے گا اور جب تک اس کا دودھ ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ اسے دودھ پلاتے رہیں دودھ پلانے کے بعد اسے بھی دودھ پی سکتے ہیں لیکن دوستو بچوں کو دودھ پلاتے سمیں ایک بات کا دھیان رکھیں جو کورٹن آپ لکڑی یا تیلی پر لپیٹیں اسے ٹائٹ کر کے لپیٹیں جس سے کی کورٹن بچوں کے موں میں ہی نہ رہ جائے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کرنا ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب جرور کرنا آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ